اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کا حلقادر ٹرسٹ کیس میں چار روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے جبکہ جسس آمیر فاروق جیسے ٹاؤٹ نے عمران خان کے لیے سزائے موت بھی تجویز کر دی ہے یہ حقائق کیا ہیں اس پر بات کریں گے جبکہ بلاخر ایک اور سازش بے نکاب ہو گئی ہے گھر کے بھیدی نے بتا دیا ہے مارچ دوہزار تیس میں بتا دیا تھا کہ مئی میں کیا ہونے والا ہے عمران خان کے ساتھ اگلے تین چار ماہ میں کیا ہوگا اور اس کے بعد نو مئی ہوتا ہے گھر کے دو بھیدی ہیں انہوں نے سارا منصوبہ بیان کر دیا ہے آپ کو سنواتا ہوں ان کے اپنے زبانی آپ کو نو مئی کا سارا پلین سمجھا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ مناظر دیکھیں ناظرین اکرام پورے ملک میں دہشتگردی پھلائی ہوئی ہے تحریک انصاف کے اجتماع کرنے کو دہشتگردی قرار دیا جاتا ہے شلسے میں تبدیل کر دیا شیر افضل مروت کی تقریر نے سب کا وہاں پہ لہو گرما دیا اور ریزیسٹنس کا آغاز ہو گیا شیر افضل مروت نے کہا کہ اب شرافت تو وڑ گئی اب جس طرح سے یہ کر رہے ہیں ہم اب ہر جگہ پہ گاڑیوں میں گھروں میں اپنا جھنڈا لگائیں گے پارٹی کا اور جو اس جھنڈے پر ہاتھ ڈالے گا اس کو گرے بان سے پکڑیں گے خیبر پختونخواہ کی حد تک ریزیسٹنس اب شروع ہونے جا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک مزید جبر ہوگا لیکن ظاہر ہے ریزیسٹنس جب شروع ہوگی اور خیبر پختونخواہ سے شروع ہوگی تو پورے ملک میں جائے گی الیکشن کا شیڈیول بھی اناؤنس ہونے والا ہے پورا محول بدلے گا عوام میں ایک نیا جذبہ ہوگا ایک نئی امید ہوگی چھتر سال میں اس پسی ہوئی قوم کو پہلی بار ازادی کی امید نظر آئی ہے یہ امید ان سے چھینی جا رہی ہے عوام اس امید کو قائم رکھنے کے لیے جان کی بازی لگا دے گی ناظرین اکرام پاکستان میں بلکل وہی ہو رہا ہے جس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے مظلوموں کو ہی دہشتگرد کہہ دو اب فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر جو توجی پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی یا اس طرح کی کوئی جماعت حملہ کرتی فوجی تنصیبات پہ تو کیا کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا کہ ان کا ٹرائل سیول میں ہونا چاہیے یا ملٹری عدالتوں میں ہونا چاہیے کوئی عقل ہے کیا آپ نے لوگوں کو چینٹی سمجھا ہوا ہے دنیا میں کبھی فوجی تنصیبات پر حملہ نہتے لوگ بھی کرتے ہیں کسی ایک بندے کے پاس کوئی اسلح کوئی خنجہ نہیں نکال سکے ایک چھوٹی سی چھوری نہیں نکال سکے پسٹول ہونا کوئی بندوق ہونا کوئی دھماکہ خز مواد ہونا تو دور کی بات ہے کوئی پاگل ہوگا جس کو چار دن میں الیکشن مل رہے تھے چودہ مئی کوئی الیکشن تھے نہیں تو شہباز شریف کی حکومت نے گھر جانا تھا توہین لگا کے وہ الیکشن سے چار پانچ دن پہلے اپنے لوگوں کو کہے کہ فوج پر حملہ کر دو اور حملہ بھی ایسے کرو کہ تم نہتے ہو ورنہ جتنے لوگ نکل آئے تھے امیجن کریں اگر دو سو تنصیبات پر یہ کہتے ہیں حملہ ہوا اگر یکمشت ہر تنصیب پہ ہزار ہزار دو دو ہزار لوگ اسلحہ لے کے پہنچ جاتے تو دنیا کی کوئی فوج لڑ نہیں سکتی دو سو مقامات پر اگر دو دو ہزار لوگ اسلحہ لے کر پہنچ جائیں یہاں تو چار پانچ دہشت گرد گھوس جائیں کسی بیلڈنگ میں دو دو دن آپریشن چلتے رہتے ہیں جانے دونوں طرف سے ضائع ہوتی ہیں تو معاملات حال ہوتے ہیں تو یہ کیا ڈراما کیا جا رہا ہے اب خدیجہ شاہ کو پشاور کے کسی کیس میں ڈال رہے ہیں مسرد جمشید چیما کی میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جو جمشید چیما کی ایلیا ہیں یہ دونوں عمران خان کے کافی قریبی تھے نو مئی سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر لاہور میں دہشتگردی کے مقدمات بنا کے اشتہاری قرار دیا گیا اور اب فیصلہ بات میں بھی نام شامل کیا گیا ہے حالانکہ ہم نو مئی کی صبح چیئرمن عمران خان کے ساتھ اسلامباد روانہ ہوئے اور نو مئی کو رات بارہ بجے تک میں اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود رہی جو خاتون اور ان کا خامد اسلامباد ہائی کورٹ میں بیٹھے تھے نو مئی پورا دن اور رات کو ان پر دہشتگردی کے کیس بنا رہے ہیں پھر بیانیاں یہ ہے کہ فوجی تنصیبات پر کیونکہ حملہ ہو گیا تو فوج ان کا ٹرائل کرے گی فوجی تنصیبات پر اگر حملہ ہوتا تو وہ وہ والا حملہ تھا جب کراچی میں ائر بیس میں گھس کے ہمارے جہاز تباہ کر دیا گیا تھے ابھی بھی ہماری ایک ائر بیس میں دہشتگرد گھسے اور وہاں پر بھی تباہ کاری ہوئی اے پی ایس میں گھسے تو کیا ہوا جب دہشتگرد کہیں گھستے ہیں تو جانی نقصان ہوتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے علاوہ کسی ایک بندے کو خراش تک آنے کا واقعہ آپ بتا دیں نو مئی کا یہ میرا چیلنج ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب نہتے لوگوں پر آپ نے گھولیاں برسائیں اور پچیس لوگ مار دیا اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ سبر کیا ہے ہم نے بائیس اور تیئس مارچ کے درمیان ناظرین اکرام یہ ایک کلپ ہے جیو نیوز کے پروگرام شازیب خان زدہ کے ساتھ اس میں منیب فاروق اور سہیل وڑیچ نے پورا پروگرام بتا دیا ہے یہ بائیس تیئس مارچ کی بات ہے یہ مئی کی بات نہیں ہے یہ نو مئی سے دو تین ماہ پہلے کی بات ہے یہ ذرا سنیں انان خان صاحب کے سامنے جو اس پر زمینی حگائق ہے وہ انہیں بائی ڈیفالٹ نہیں ملے انہوں نے بائی آپشن وہ چوز کیے ہیں ان کو کسی نے گھر سے بڑا کر رہی کہا تھا کہ وہ جنرل ناسم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کریں انہوں نے بائی چوز کیا تھا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا تھا آپ کر دیا تو ظاہری بات ہے سیاست کے اندر آپ جو قدم اٹھاتے ہیں اس کی قیمت تو آپ کو جکانی پڑتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں گے اور وہ کسی جگہ ریجسٹر نہیں ہوگا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے تمام طرح مقبولیت کے باوجود عمران خان صاحب کو مسائل درپیش ہیں اور جس طرح ملائیت صاحب نے کہا کہ اگلے پانچ مہینے کسی نے نہیں دیکھیں اسی کو ایک منٹ کا نہیں پتا کہ آگے کیا ہو جائے تو اگلے پانچ مہینوں کے اندر عمران خان صاحب کا سیاسی ڈسکورس کیا ہوگا کیا وہ صرف لوگوں کو دھمکیاں اور گالیاں ہی دیتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ مجھے روز مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں اگر لوجیکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ مارنے کا کٹل کرنے کا ایڈمیسٹیشن کے اندر یا ریاست کے کسی ادارے کے اندر کوئی ایمبیشن نہیں ہے ہاں یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے معاملات آسان نہیں ہے اور اقتدار تک رسائی بھی بہت مشکل ہے یہ صحیح ہے کہ پی ڈی ایم کو مقبولیت نہ ملے لیکن خان صاحب کو تو جھڑکے لگ سکتے ہیں خان صاحب کو نائل قرار دیا جا سکتا ہے خان صاحب کو جیل بھیجا جا سکتا ہے ان کے الیکٹیبلز پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے ان کے ووٹ پینک پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے اور چاہے پی ڈی ایم کو وہ سپورٹ نہ ملے ڈی مارلائزنگ ایفیکٹ جو ہے وہ تو پڑے گا کہ جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل الیکشن ہوگا اور ہم پرسوں اقتدار میں ہوں گے ان کے ان ارادوں کو تو ظاہر ہے بہت خیس پہنچی ہے کہ ابھی بہت دور ہے منزل اور اس منزل سے بہت کچھ کراس کرنا پڑے گا جس میں نائلی بھی شامل ہو سکتی ہے گرفتاری بھی شامل ہو سکتی ہے الیکٹیبلز کو دھنکیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں الیکٹیبلز کا پیچھے اٹھنا بھی شامل ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں تو یہ اب کیوں نہیں ہوگا اب بھی ظاہر ہے اسی طرح کی اسیبلشمنٹ ہے اور اسی طرح کا سارا بہول ہے جی پہلے منیب فاروق نے کہا کہ عمران خان نے تقریح میں رکاوٹ ڈالی اس کا خمیازہ بھوکتنا پڑے گا عمران خان کے لیے آگے حالات بڑے مشکل ہیں اور اگلے چار پانچ مہینے کیا ہوگا یہ کسی نے نہیں دیکھا پھر سہیل وڑیج نے واضح کیا کہ نائلی بھی ہوگی گرفتاری بھی ہوگی الیکٹیبلز کو ڈرائیا بھی جائے گا الیکٹیبلز کو پیچھے ہٹایا جائے گا اور یہ سب کچھ کیا گیا مارچ میں تو کوئی نو مائی نہیں ہوا تھا تو الیکٹیبلز کو ڈرانے کی پیچھے کرنے کی عمران خان کے لیے مشکلات کی پھر کیا وجہ تھی کیا جرم تھا عمران خان کا یہ تو کہتے ہیں کہ جرم ہی عمران خان کا نو مائی ہے اس سے پہلے تو پھر کوئی جرم نہیں تھا یہ تو خود کہتے ہیں کہ نو مائی نہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے یہ تو مارچ میں بات کر رہے ہیں کہ اگلے چار پانچ مہینے کا کچھ نہیں پتا عمران خان کے ساتھ کچھ کیا ہوگا جبکہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ الیکٹیبلز کو ایسے کیا جائے گا وہ کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ تو وہی ہے یہی ہمیشہ یہی کریں گے ہمیشہ یہی ہوتا ہے تو یہ کیا تھا در حقیقت یہ سب لندن ڈیل اور لندن پلان کا حصہ ہے اور ان لوگوں نے کھل کے یہ بات بتا دی تھی صرف لوگوں نے اس کو کیچ نہیں کیا یہ میں نے آپ کو یاد دلانے کے لیے آپ کی میمری تازہ کرنے کے لیے آپ کو سنوایا ہے تاکہ آپ لوگ جب ووٹ ڈالیں تو آپ کے دماغ میں یہ سارا کچھ ہو ناظرین اکرام القادر ٹرسٹ کیس یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی حقیقت ذرا سمجھ لیں یہ بڑے شارٹ میں بیان کی گئی ہے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنا مزہکہ خیز کیس ہے یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کا نام ہے القادر یونیورسٹی پروجیکٹ اس ٹرسٹ کے جو ٹوٹل ایسڈز ہیں سب کچھ ملا کے چھہ سٹھ کروڑ کے ہیں بیریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے تقریباً بیس کروڑ روپے کی زمین جو چار سو اٹھاون کنال بنتی ہے جیلم کے ایک دور دراز علاقے میں جب انڈیپینڈنٹ آڈٹ کروایا گیا اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان آڈٹ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کرواتے ہیں جب آڈٹ کروایا گیا تو زمین اور بیلڈنگ کی کل مالیت سنتالیس کروڑ روپے بنی معیدے کے مطابق ٹرسٹی یعنی عمران خانوں یا بشرا بی بھی اس خیراتی ادارے کو بیریہ ٹاؤن کی جانب سے اتیہ کی گئی زمین یا اس پر بنائی گئی بیلڈنگ سے کبھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ لکھا ہوا ہے معیدے میں اور اس بیلڈنگ اور زمین کی ناملکیہ ٹرسٹی کی ہوگی اور نہ ہی ٹرسٹی اس زمین یا بیلڈنگ کو بیش سکتے ہیں یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ بعد میں یونیورسٹی ختم کر کے بیش دیں یا پوری بنی بنای یونیورسٹی کسی کو بیش دیں اور عرب روپے اکمالیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے زمین اور بیلڈنگ کا ہر طرح استعمال صرف اور صرف القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ہو سکتا ہے اس ٹرسٹ کا مقصد صرف القادر یونیورسٹی بنا کر نیمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی طرح چلانا ہے اور حقائق یہ ہیں کہ ٹوٹل سنتالیس کروڑ کا اساسہ ہے اس میں عمران خان پہ ساٹھ عرب کی کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے ماز بدلہ لینے کا مقصد ہے چریف خاندان کے کیونکہ میگا سکینڈلز ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری طرح کا وہ کرپٹ ہے بلکہ ہم سے زیادہ کرپٹ ہے ساٹھ عرب ڈال دیا ہے نہ اس ٹرسٹ کے اساسے کبھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں نہ بیچے جا سکتے ہیں نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے فری یونیورسٹی کا علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کوئی کرپشن نکل سکتی ہے لیکن کیونکہ لندن پلان ہے تو اس طرح کی چبل ماری گئی ہے پھر دوسری جانب جج بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بڑے گھر سے جو آرڈر آئے گا انہوں نے وہ فیصلہ کر دینا ہے تو اس طرح سے مزاق بنایا گیا ہے بشرا بی بی کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے اس کیس میں اور ان کا چار روزہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے بہرحال عمران خان جیل میں ہیں اپنے نا کردہ گناہوں کے لیے اس قوم کی آزادی کی خاطر لڑنے کی یہ سزا ہے کہ آپ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے ایک دن آپ نے ہشر بپا کرنا ہے اور وہ الیکشن والا دن ہوگا اس دن ہر چیز اپنے کنٹرول میں عوام کو لینی ہوگی ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے ان کو آر ٹی ایس بند کر کے دو سے چار دن لگانے پڑیں گے نتائج دینے میں اور ان نتائج کے ان الیکشن کے نتائج کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا اور اگر یہ فوری جاری کریں گے تو جو فارمز موجود ہوں گے اس میں اصل نتیجہ بھی پڑے ہوں گے تو ناممکن ہو جائے گا ان کے لیے کسی کٹ پتلی کو جتوانا اور اصل لیڈر بھی جیل سے باہر آ جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا